عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں درد ہونا جوڑوں میں درد ہونا چلنے فرنے میں تکلیف ہونا بلکل سادھرن سی سمسیا ہے پرنتو یہ درد جب زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستوں تب ہمارے پریشانی کا قارن بن جاتا ہے تو اس سمسیا کو زیادہ لمبے سمیت تک نظر انداز نہ کریں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی دوستوں کہ گٹھیا ارثرائیٹیز جوڑوں کے درد سے ہم کس طرح سے راحت پا سکتے ہیں وات روگ کو یا سائٹیکا کے درد کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں ہمارے شریر کی کوئی نص کمزور ہو گئی ہے یا نص دب گئی ہے دوستوں تو اسے ہم کیسے رپیئر کر سکتے ہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں نصوں کی کمزوری کو کیسے نصوں کے بلوکیز کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کے رسوئی گھر میں ملنے والی یہ جو اجوائن ہے اس کا استعمال کر رہی ہوں اجوائن جو ہوتی دوستوں سو بیماریوں کی ایک دوا ہے اجوائن جب بھی گھر میں بھی کسی کا پیٹ دکھتا نا دوستوں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے چٹکی بھر اجوائن کھا لیجئے پیٹ درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ صحیح بھی ہے دوستوں ایک چٹکی سے زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے آپ کو کیول ایک چٹکی اجوائن کو کھانا ہے آپ اسے بھون کر کھا سکتے ہیں آپ اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو زیادہ اچھا لگے ہلکا سا بھون لیں گے تو تھوڑا سواد اچھا ہو جاتا ہے اور کھانے میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ایک کڑھائی میں میں نے اجوائن ڈال دی ہے اب چلتے ہیں گیس کی اور بلکل سو فلیم پر کام کرنا ہے دوستوں اور اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تین سے چار منٹ خوب نہیں سیکنا کی کلر بدل جائے اتنا نہ سکے دھیمی آج پر اسے چلاتے ہوئے اجوائن کی جو دانے ہیں دوستوں یہ بات روگ کو دور کرتے ہیں ہمارے ڈائیجیشن کو امپروف کرتے ہیں انٹی انفلومیٹری انٹی بیکٹیریل پروپرٹی ہوتی ہے کیرم سیڈ میں انگلیش میں اسے ہم لوگ کیرم سیڈ بھی کہتے ہیں تو بلکل لگاتار چلاتے ہوئے میں اسے دو سے تین منٹ تک کے اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اجوائن کے چھوٹے چھوٹے سے دانے جن کا استعمال سب گھر میں کیا جاتا ہے ہماری ایمیونیٹی کو بڑھاتی ہے ہماری روگ پرتی روڈھک شمتہ کو بڑھاتے ہیں اجوائن کی یہ دانے سانت ہی سانت دوستوں جنہیں ڈائیبیٹیز ہے وہ بھی اس کا سیون جرور کریں دوستوں کیسے لینا ہے ساری چیزیں ویڈیو میں شیئر کروں گی مو سے یادی بدبو آتی ہے پائریا کی شکایت ہے یا مو سے جڑے ہوئے کوئی بھی روگ ہیں اسے بھی دور کرتا ہے اجوائن کا سیون سردرد, مائگرین, تھکان یا جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے انہیں بھی اجوائن کا سیون جرور کرنا چاہیے یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے دوستوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اجوائن بھون گئی ہے آپ چاہیں دوستوں تو اجوائن کا پاوڈر بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اجوائن کا پاوڈر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اسے گرائنڈنگ جار میں ڈالیں گرائنڈ کر لیں اور بڑھی اچھا اس کا پاوڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں اتنا اچھا یہ رہے گا کھڑا بھی دانے بھی ڈال سکتے ہیں پاوڈر بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں دوستوں کبز کونسٹی پیشن کو جڑ سے سماپت کرتا ہے اجوائن کا سیون کبز کی سمسیا کو زیادہ لمبے سمیں تک نظر انداز نہ کریں یعنی لمبے سمیں تک ہمارا پیٹ ٹھیک طرح سے ساف نہیں ہوتا ہے کبز بنا رہتا ہے دوستوں تو دھیرے دھیرے یہ بیماری بوا سیر میں تبدیل ہو جاتی پائلز میں بدل جاتی دوستوں جو کی اور زیادہ پریشانی کا قارن بن جاتی ہے اس لئے پیٹ کا روض ساف ہونا بہت ضروری ہے کونسٹی پیشن نہیں ہونا چاہیے کبز کی شکایت نہیں ہونا چاہیے تو روض چٹکی بھر اجوائن ضرور کھائیں دوستوں بھونی ہوئی اجوائن کھائیں ہمارے ہاں تو جب ہم لوگ اجوائن کو بھونتے تو گرم گرم اجوائن میں ہی تھوڑا بھوننے کے بعد نیبو کا رس ڈال دیتے تھوڑا سا آدھا نیبو کا رس اور سکھا دیتے ہیں تھالی میں دو تین دن کے لیے تو سوک جاتی ہے نیبو کا رس ایبزوب کر لیتا ہے اسی میں تھوڑا سا چٹکی بھر ہم لوگ کالا نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ کھانے میں مزا آئے جو بی پی کے پیشنٹ ہے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہاں پر انہیں نمک بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے دوستوں باقی لوگ نمک ڈال سکتے ہیں اور بس ایک ڈبی میں سٹور کر لیں جب یہ سوک جائے تو کھانے میں بھی بڑی ٹیسٹ رہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چٹکی بھر اجوائن کھائیں آپ سیندھا نمک ڈال سکتے ہیں آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں دوستوں وہ بھی اجوائن کا پانی ضرور پیئے گرم گرم پیئے گرم پانی میں چٹکی بھر اجوائن ڈال کر بھی پی سکتے ہیں یا ایک طریقہ اور ہے دوستوں اجوائن کا پانی لینے کا جو کی آپ کے پورانے سے پورانا گھٹنے کا درد ہو چاہے کمر کا درد ہو ہڈیوں کی تکلیف ماس پیشوں کی اکڑن جکڑن سے راہت دلائے گا بدندرد، تھکان، کمزوری بلکل ہی دور ہوگی ایک گلاس پانی لیا ہے اس پر میں نے آدھی چھوٹی چمچ اجوائن کے دانے ڈال دی ہیں کیرم سیڈ اجوائن کو ڈال دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اس پانی کو ڈھاک کر رات بھر رکھے رہے دیں صبح اٹھ کر آپ کو کیا کرنا ہے اس پانی کو گرم کرنے رکھنا ہے اچھی طرح سے سلو فلیم پر بوائل کرنا ہے تاکہ اجوائن کے سارے پوشکتتو اس پانی میں آ جائیں ایک ساپ برطن لے لیا ہے اب اس میں میں اجوائن کا یہ جو پانی سے بھرا ہوا گلاس سے یہ ڈال دیا ہے آپ کو اس سے رات بھر رکھنا ہے میں یہاں پر شوٹنگ ہے اس لئے میں نے ترنتھی آپ کو بلٹ کر دکھا دیا ہے رات بھر رکھیں گے تو پانی کا رنگ بدل جائے گا پانی میں اجوائن کے سارے نیوٹرینٹس سارے پوشکتتو آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو اس پانی کو اُبالنے رکھنا ہے اُبالنا ہے تاکہ اجوائن اچھی طرح سے جو تھوڑے بہت نیوٹرینٹس بچے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں ایسی ڈی ٹی کی پرابلم کو دور کرتا ہے اجوائن کا سیون جو پیٹ میں جلن گیز بدہجمی یا کھٹی ڈکار کی پریشانی اسے بھی دور کرتا ہے یہاں پر ایک تیج پتہ ڈال رہی ہوں بے لیف ایک آج دی ہے تیج پتہ کھانے کے سواد کھانے کی خوشبو کو بڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ جو تیج پتہ ہوتا ہے دوستوں یہ ہمیں چاہے ڈیابیٹیز کی بات کریں چاہے بلڈ پریشر کی چاہے ہمارے ہارٹ سے جڑی ہوئی کسی بیماری کی بات کریں تیج پتے کا پانی بھی ہماری صحت کے لیے ہمارے اچھے سواست کے لیے بہت فائدے مند ایک تیج پتہ تھوڑا سا گڑ بھی ڈال سکتے ہیں یدی آپ ڈیابیٹیگ پیشنٹ ہیں تو گڑ بلکل بھی نہ ڈالیں پرانتو جو ڈیابیٹیگ پیشنٹ نہیں ہیں جنہیں مدھو میں نہیں ہیں دوستوں وہ چھوٹا ٹکڑا گڑ کا جرور ڈالیں گڑ بھی ہماری ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے کھون کی کمی کو دور کرتا ہے انیمی کھونے سے بچاتا ہے گٹھیا اور تھرائیٹیز کے لیے گڑ کا سیون بہت فائدے مند ہے جتنا گہرے رنگ کا گڑ لیں گے نہ دوستوں وہ اتنا ہی پاور فل ہوتا ہے بیماریوں سے بچاتا ہے گڑ کا سیون میموری کو شارپ کرتا ہے ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت تیج ہے ہمارے شریر میں فورتی اور تازگی لاتا ہے گڑ کا سیون سانتھی ساتھ آپ کو اسے پینے میں بھی بڑا مزائے گا اس لئے گڑ جرور ڈالیں دوستوں اور اس سے آپ کو جو ہاتھ پیروں میں درد بے وجہ ہی کمزوری کام کرنے میں من نہیں لگتا تھکاوٹ لگتی اس سے بلکل ہی راہت نہیں لے گی اس ڈرنگ کو صبح پینا ہے کھالی پیٹ پینا ہے گرم گرم ہی پینا ہے جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر گڑ بلکل بھی ڈالیں گے انہیں میٹھے چیزوں کو تھوڑا ایوائٹ کرنا ہے گرم گرم اس پانی کو سپ لے لے کر پینا ہے جیسے چائے کافی پیتے ہیں گرم اس سے آپ کے شریر میں جمع ہوا فیٹ برن ہوگا جو وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں باقی لوگ ہلکا گرم پیئیں جنہیں جوڑوں میں درد ہے انہیں بھی گرم پینا ہے دوستو جوڑوں کے درد کے لئے تو آپ کو تھنڈی چیزوں سے پرہیچ کرنا پڑے گا کھٹی اور تھنڈی چیزیں کھانا بلکل بند کر دیں اور جنہیں ہڈیوں میں تکلیف ہے دوستو وہ اس میں نیبو نہ ڈالیں باقی لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں اس میں آدھا نیبو کا رض ضرور ڈالیں لیمن جوز بھی ہماری باڈی کو ڈی ٹاکس کرتا ہے ہمارے شریر سے وشیلے تتوں کو باہر نکالتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو اجوائن کا پاوڈر بنا کر بتایا اجوائن بھون کر بتایا اجوائن کو پانی میں اُبال کر لے سکتے ہیں آپ کبھی چائے بناتے ہیں اس میں اجوائن ڈال سکتے ہیں بچوں کے لئے کوئی حلدی والا دودھ بناتے ہیں اس میں چھٹکی بھر اجوائن ڈال سکتے ہیں آپ کے شریر کے لئے آپ کے پت کو بیلنس کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کے پاچن کو درست کرے گی تھائرائیڈ والے بھی اسے لے سکتے ہیں انٹی انفرومیٹری پرپرٹی ہوتی کئی سکین ڈیسیز سے بھی ہمیں بچاتا ہے اجوائن کا سیون فوڑے فنسی دات خاج خجلی سے آرام دلاتا ہے اجوائن کا سیون پیٹ درد ہوتا ہے تو جرور لیں گیس ایسیڈی کی کھٹی ڈکار بدحضمی یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں سردی خانسی چھانٹی میں جمع ہوئے کف کو باہر نکالتا ہے اجوائن کا سیون اس پانی کو پینے سے اس تھما کے روگی کے لئے فائدے مند ہے یورین کی پرابلم کے لئے بھی بہت ہی فائدے مند ہے بندناک سے راحت ملے گی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں